پروفیسر زیور امان صدیقی شعب اردو علیگرہ مسلم یونیورسٹی علیگرہ عزیز طلبہ آج ہماری لیکچر کا موضوع ہے دبستان دیلی دبستان یا اسکول سے مراد مخصوص احد میں مخصوص حالات میں ایک خاص روایت اور مزاج کے تحت تخلیق ہونے والے شیر و عدب کو مخصوص دبستان کا نام دیا جاتا ہے جب دبستان دیلی کا نام آتا ہے تو اس سے مراد وہ شاعر و عدیب ہوتے ہیں جو دیلی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دیلی کی ٹکسالی زبان مخصوص مہورات اور روز مرہ میں اردو شاعری کی تخلیق کی اس شہر کی مخصوص روایات وہ مزاج کا اپنی تخلیقات میں خیال رکھا دبستان دیلی کی وجود میں آنے سے قبل دیلی میں شیر و سخن کی روایت موجود تھی مگر اردو کے بجائے یہاں فارسی شاعری ہو رہی تھی اور خسرو، عرفی، نصیری، تالیب، سائب، بیدل، حزین وغیرہ فارسی کے نمائندہ شاعر تھے دبستان دیلی کے دور اول کے شہرہ میں خانِ ارسو، آبرو، حاتم، ناجی، مصر جانے جانا، تابا، جکرنگ، مخلص وغیرہ اہم شہرہ ہیں ان شہرہ کے کلام میں اہم گوئی کا بہت رواج تھا لیکن بعد کے شہرہ نے اہم گوئی سے گریس کیا دوسرے دور میں میر، درد، میر سوس، سودا وغیرہ قابل ذکریں ان کے یہاں تصوف کا رنگ ساب دکھائی دیتا ہے پھر میر تقیمیر کے یہاں بھی تصوف کی جلک دکھائی دیتی ہے دبستان دیلی کے شہرہ کے یہاں داخلی واردات کا بیان ملتا ہے تصنم اور بناور سے گریس کیا گیا ہے خیالات میں سادگی، زبان میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے اس دبستان میں عشق کے جذبے کو اولیت حاصل ہے مثلا میر اثر کے یہاں عشق حقیقی کے پاک جذبات نہائیت مناسب الفاظ میں ادا کیا جاتے ہیں میر تقیمیر کی ہاں عشق حقیقی کے ساتھ عشق مجازی بھی پائے جاتا ہے بہت دوچہ زفر، مومن و غالب، ذوق کا بھی یہی روایتی اور مخصوص انداز ہے ان کے یہاں احام، تصوف، عشق حقیقی و مجازی کے ساتھ عیش و نشات کی رنگینی بھی پائی جاتی ہے بہت دوچہ زفر کی یہاں تصوف بھی ہے تو مومن کے یہاں محبوب کے عشق و غمزہ اور ادائے بھی ہیں غالب کے یہاں میر کی ناومیدی اور یاسیت کے بجائے قوت اور تبنائی موجود ہے شمالی ہند میں ایک طویل عرصے تک شاعری کا ہی رواج رہا لیکن بعد ازاں نصر لکھنے کا رواج بھی عام ہوا اور بہت سی نصری تخلیقات منظر عام پر آئیں جیسے میر عطا حسین کی نوتر سے مرسہ بھی دیلی ہی میں لکھی گئی جس میں دیلی کی ٹکسالی زبان اور روز مرہ کے محورات پائے جاتے ہیں پھر مومن پھر میر عمن دیلی کی باغ و بہار اور گنجے خوبی میں دیلی کی روایات مہا کی زبان اور وہاں کا مساج بولتا ہوا واسط طور پر نصر آتا ہے حالانکہ میر عمن نے ان کتابوں کو فورڈ علم کالیش کلکتہ کے تحت ترجمہ کیا مگر اپنے انداز بیان اور طرز تحریر پر اور زبان اور اسلوب کے لحاظ سے اس میں دیلیوت موجود ہے انشاءاللہ خان کی رانی کیتکی کی کہانی بھی بلکل عام ہندوستانی زبان میں لکھی گئی ہے جو شمالی ہند میں اردو عدب کا بہتین نمونہ ہے شمالی ہند میں اردو عدب کے ارتقاء وہ بقا کے لیے دیلی تبستان کا اہم مقام ہے جس کے بغیر شمالی ہند میں اردو عدب کی تاریخ قباب مکمل نہیں ہو سکتا